اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیٹ لائن دائر چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر مسٹر جسٹس گلزار احمد آج اہدے کا حلف اٹھائیں گے فروری دو ہزار بائیس تک منصب پر فائز رہیں گے مسٹر جسٹس گلزار اہم مقدمات کے فیصلے میں شامل رہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف پنامہ مقدمے میں نا اہلی کا فیصلہ بھی دیا ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آسف سعید خان خوصہ کے احساس میں نام سے چیف جسٹس گلزار احمد کا الویدائی عشائیہ پلکوڑ ریفنس میں آسف سعید خوصہ بولے پرویس مشرف کیس پر اثر انداز ہونے کا الزام بے بنیاد ہے عدالت اور ان کے خلاف گھناؤنی سازش کی گئی اپنی حدود کا علم ہے سٹھ سامنے آئے کا نصب پڑی تو ہال تالیوں سے گون چٹھا وزیراعظم عمران خان کی خوال علمپور سمٹ میں ادم شرکت ترک صدر طیب اردوان نے بڑا انکشاف کر ڈالا کہتے ہیں سعودی عرب نے چالیس لاکھ پاکستانیوں کو واپس بھیجنے اور سٹیٹ بینک میں رکھی رقم واپس لینے کی دھمکی دی پاکستان مالی مشکلات کے باعث دباؤ میں آیا یہی صورتحال انڈونیشیا کے ساتھ پیش آئی وزیراعظم عمران خان کی خوال علمپور سمٹ میں شرکت سے مسلم امام تقسیم کا خدشہ تھا ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا کہتے ہیں ہاں بعض بڑے ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ریاستی اداروں کا بھرپور دفاع کریں گے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں حکومت کا کام اداروں کو مضبوط بنانا ہے ملکی استحکام کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے وزیراعظم سے بابر آوان کی ملاقات خصوصی عدالت کے فیصلے سیاسی صورتحال اور قانون سازی سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر سائنس و ٹیکنالوجی کا خصوصی عدالت کے فیصلے پر ٹویٹ لکھا ایک خاص حکمت امنی کے تحت پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا پہلے آرمی چیپ کی مدت ملازمت میں متنکو متناسے بنایا گیا اب فوج کے سابق سربراہ کو بے عزت کیا گیا پردوس آشک آوان بولی قانون اور مصب لاش کو لٹکانے کی اجازت نہیں دیتا پیرا 66 کوئی آپریشنل پیرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ججمنٹ کا حصہ ہے ایک جج کر رہا ہے جس سے کسی اور جج نے کر نہیں کیا تو اس کا کوئی آپریشنل پیلیو ہی نہیں ہے خصوصی عدالت کا فیصلہ بلاول بھٹو نے پیرا نمبر 66 کو ناقابل عمل قرار دے دیا کہتے ہیں یہ جج کی ذاتی رائے ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں انشاءاللہ اداروں میں تصادم نہیں ہوگا معاملہ حل کرنے کے لیے عدالتی فورم اور قانون موجود ہے پرویس مشرف کے خلاف فیصلہ تحریر کرنے والے پشاور ہائی کورٹ کے چیز جسٹیس وکار سیٹ مار دھار کے شوقین کہ اس کی سماعت کے دوران بولے ٹی وی پر صرف ریسلنگ دیکھتا ہوں وکیل نے کہا ان حالات میں آپ کا مطمئن رہنا بڑی بات ہے جسٹیس وکار نے جواب دیا کیا ہوا حالات کو صبح آیا تو ٹھیک تھے آپ نے تو نہیں کچھ کرنا قافلی قصر برا چودری شجاعت حسین کہتے ہیں خصوصی عدالت کے فیصلے سے دنیا بھر میں جنگ ہسائی ہوئی فوج کا مورال جاؤن ہوا عوام کو تکلیف ہوئی پاکستان علماء کانسل کے چیئرمن علامہ طاہر اشرفی نے فیصلے کو شریعت کے منافع قرار دے دیا خالد مقبول صدیقی بولے فیصلے میں تاثب نظر آتا ہے افسوسناک زبان استعمال کی گئی اس طرح کے فیصلوں پر انصاف کے ساتھ تحقیقات کرانی چاہیے اس کی پیچھے چھپے ہوئے ادائم کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے عوام کا پاک فوج سے اظہاری اگجہتی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف شہر شہر احتجاج چیچا وطنی چنیوڑ گجنوالہ ملکوال سرگودہ شکرگر شکارپور سیالکوٹ اپردیر میں مظاہرے اور بلوچستان میں ریلیاں پاک فوج کے حق میں نعرے لگائیں گئے زن اسملی کے باہر ایکشن فلم چل گئی محکمہ تعلیم سے مذاکرات ناکام ہونے پر اسادزہ کا شدید احتجاج ایوان میں گھسنے کی کوشش گیٹ پر توڑ پھوڑ اسادزہ کے ایکشن پر پولس اہلکاروں کا رییکشن مظاہرین کو پہلے ٹھنڈے پانی سے نہلایا پھر لاتھیوں سے خاطر تواز ہو کی دوہزار انیس کا شدید ترین ززلہ پنجاب، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور اسلام آباد سمیت ملک کے کئی علاقے لرز اٹھے لہار میں ایک بچے سمیت تین افراد زخمی پریکٹس کیل پرشدت ہے آشاریہ چال گہرائی دو سو دس کلومیٹر ریکارڈ افغانستان بھارہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جھٹکے محسوس کیے گئے نیب کے حکمات پر عمل درامت گلیات ڈیولپمنٹ آثورٹی نے شہباز شریف کی جائداد منجمت کر دی نتیہ گلی میں ساڑھے نو کنال پر بنے بنگلے کو سیل کر دیا نشاط الوجس کے نام سے تعمیر گھر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کے نام پر ریجسٹرڈ سابق وفاقی وزیر اکرم دورانی کے خلاف تحقیقات میں تیزی خیر قانونی بھرتی کیس میں نیب راولپنڈی نے سابق سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ارباب شہرک سمیت تین افصنوں کو طلب کر لیا اکرم دورانی کے بورن گرفتاری بھی جاری جالی اکاؤنٹس کیس میں براول بھٹو کی پھر طلبی نیب راولپنڈی نے چوبیس دسمبر کو بلا لیا چیئرمن پیپلز پارٹی کو بطور ڈریکٹر زرداری گروپ طلب کیا گیا ہے تمام ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت گندہ ہے پر دھندہ ہے سندھ میں غیر قانونی گارڈین کیوچیشن میں میک میک سائز کے افصر ملوث نکلے آٹھ افصروں پر ٹھے مقدمات درد ملزموں کی گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن کے چھاپے کاروائی پر سبائی وسیر مکیس چاولہ برا مان گئے انٹی کرپشن حکام پر برہم کرنے والوں کو قانون کا ہی سہارا پی آئی سی پر حملے میں ملوث حسان نیازی کو عبوری زمانت مل گئی حسان نیازی نے توڑ پھوڑ کے الزامات کو مسترد کر دیا پریس کانفرنس میں کہا پرامن احتجاج کا حصہ تھا تقیقات کے لیے جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر پاکستان اور کوریا کے درمیان آٹھ کروڑ ڈالر کا معاہدہ تیہ پا گیا رکم تولائیم، ترز حکمرانی، تیکنیکی اور پولیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کی جائے گی وزیر اقتصادی امور حماد اثر کہتے ہیں معاہدے کی نتیجے میں معاشر استحقام کو تقویت ملے گی موری نے آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی شولوں کی لپیٹ میں پورا بھارت آ گیا متنازع شہریت بل کے خلاف شہر شہر پرتشدد مظاہرے پولیس کی فائرنگ سے تین افراد حلاق نماز جمعہ کے بعد دلی کی جامعہ مسجد کے باہر مظاہرین نے مارچ کیا اتر پردیش میں پولیس کی گاڑیاں نظریات دیش مہدی کے مسلم مخالف بل پر فنکاہ برادری بھی سرا پہتچا شریعتش دیشموک اور فرحان نفتر کے بعد شبانہ آسمی بھی میدان میں آ گئیں مظاہرین کو اپنی حمایت کا یقین دلایا مغربی بنگال کی وزرعالہ ممتہ بینرچی کا متنازع شہریت قانون پر آج پھر ریفرینڈم کا مطالبہ ممتہ بینرچی کا مسلمانوں کو بیجے پیسے محتاط رہنے کا مشورہ کہیں مقبوضہ کشمیر پر کوئی سوال نہ ہو جائے پھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر دورہ امریکہ کے دوران رکھنے کانگریس پر ملا جے پول سے ملنے سے گریزان پر ملا کو میٹنگ میں نہ بلانے کا مطالبہ مسترد ہونے پر میٹنگ ہی منصور کر دی جائے پول مقبوضہ کشمیر پر کانگریس میں پرارداد لانے کی کوشش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر ایک سو انتارس دن سے ظلم و بربریت کی تصفیر مکینوں کو جمعہ دا کرنے کی اجازت بھی نہیں موہدی کے غیر انسان اقدامات پر واشنگٹن پوسٹ کی تنقیت لکھا کہ کشمیریوں پر طویل کرفیو اور مظالم نے بھارت کا دوغلا چہرہ بے نقاب کر دیا لکی مروت دھماکی کی تحقیقات میں پیشرف خودکش بمبار کی شناکت کر لی گئی ولی سرائن اورنگ کار رہائشی تعلق قلد انتنظیم سے ہے پولیس کے مطابق دھماکی کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ تھی سی ٹی ڈی بننو نے جائے وقوعہ سے شواہد جمع کر دی سردیاں آتے ہی گیس چھٹی پر چلے گئے کراچی سمیں سندھ بھر میں سی اینڈی سٹیشنز کو گیس کی پرہامی بند پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے شہری خان ہو گئے پنجاب میں بھی گیس بہران مختلف علاقوں میں لوڈ شیٹنگ گھروں میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا آسمان سے گرتے برف کی گالوں نے پہاڑوں کا حسن دوبارہ کر دیا سردی کی شدت میں بھی اضافہ گلگت بلتستان میں آفشار جم گئی مل بھر میں موسم سرد اور خوشک پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی اور امریکہ میں حسیناؤں کا جھرمٹ ورجینیا کی چوبی سالہ کمیل شرائر نے پچاس حسیناؤں کو ماتے کر میس امریکہ کا تاج اپنے سردجا لیا